ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ندی کے گنارے ایک ٹونی چڑیا اور ایک ٹونہ چڑا رہتے تھے ان کے پاس ایک انڈہ بھی تھا اور اس انڈے میں سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا پھر ٹونی چڑیا ٹونہ چڑا سے بولتی ہے چونو مجھے بہت بھوک لگی ہے جا کر میرے لئے کھانا لے کر آو پھر ٹونہ چڑا بولتا ہے ارے ہاں میں ابھی جا کر کھانا لاتا ہوں مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے پھر ٹونہ چڑا دوسرے جنگل میں کھانا لینے کے لئے چلا جاتا ہے پھر ٹونی چڑیا سوچتی ہے اگر اس انڈے سے لڑکا ہوا تو میں اس کا نام چنٹو رکھوں گی اور لڑکی ہوئی تو اس کا نام گڑیا رکھوں گی تب ہی وہاں پر ایک بھوٹیا چڑیا آتی ہے اور بولتی ہے ارے آج تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے بہت بھوک لگ رہی ہے اگر یہاں پر کوئی چڑیا مل جائے تو کھانے میں بہت مل جائے گا یہ ہے بات سن کر چڑیا بہت ڈر جاتی ہے اور چپچا بیٹ جاتی ہے لگتا ہے مجھے یہاں پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا دوسرے جنگل میں ہی جانا پڑے گا پھر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہاں پر ٹونہ چڑا آ جاتا ہے پھر ٹونہ چڑیا ٹونہ چڑا کو ساری بات بتا دیتی ہے تب ٹونہ چڑا ٹونہ چڑیا سے بولتا ہے اگر ایشی بات ہے تو ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جانا چاہیے پھر وہ دونوں نیا گھر ڈونڈنے کے لیے دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کالوکوہ آ جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے آرے وہاں انڈا یہ انڈا کس کا ہے آرے کسی کا بھی ہو اس سے مجھے کیا کرنا ہے مجھے تو کھانے سے مطلب ہے پھر کالوکوہ اس انڈے کو اپنے گھر پر لے آتا ہے جب تونی چڑیا اور تونہ چڑیا اپنے گوشلے میں آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں انڈا نہیں ملتا ہے تب تونی چڑیا رونے لگتی ہے اور تونہ چڑیا سے بولتی ہے آرے میرا انڈا کھا گیا ابھی تو یہی پر چھوڑ کر گئے تھے تب تونہ چڑیا بولتا ہے آرے تم رو متے مل جائے گا ہمارا انڈا پھر جب کالوکوہ انڈے کو کھانے لگتا ہے تب اسے عجیب آواز سنائی دیتی ہے کالوکوہ دھیان سے آواز سنتا ہے اور بولتا ہے آرے اس انڈے میں تو بچہ بن گیا ہے اب یہ کھانے کے لائق نہیں ہے میں اسے واپس جنگل میں پھیک دیتا ہوں پھر کالوکوہ اس انڈے کو جنگل میں پھیک دیتا ہے پھر کالوکوہ اس انڈے کو جنگل میں پھیک دیتا ہے پھر کالوکوہ اس انڈے کو جنگل میں پھیک دیتا ہے پھر اگلے دن وہ دونوں جنگل میں اپنا انڈا ڈونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایک انڈا دکھائی دیتا ہے تب ٹونی چڑیہ بولتی ہے یہ انڈا تو ہمارا لگ رہا ہے تب ٹونہ چڑیہ بولتا ہے ارے ہاں یہ انڈا تو سچ میں ہمارا ہی ہے پھر ٹونی چڑی اور ٹونہ چڑیہ اپنا انڈا واپس پا کر بہت کس ہو جاتے ہیں تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہیں شخصہ ملتی ہے کہ چاہے پکشی ہو جانور ہو یا انسان ہو ماں تو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے بینا نہیں رہ سکتی جیسے ٹونی چڑیہ کا انڈا کھو جانے پر اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا وہ ٹونی چڑیہ کو انڈا واپس مل جانے پر بہت کس ہو جاتی ہے